شکلہ تو ہیں ہی میرے یہاں پر بخاری صاحب، انجوتہ صاحب، سارے دوست یہاں پر ہیں، توری صاحب، سردار صاحب، مصرور صاحب، سارے دوست در موجود ہیں تو ان کا شکریہ آج جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا آپ کو پتہ کورٹ کے اندر تو جو بھی کاروائی ہوتی ہے وہ تو ایک عدالتی کام ہے اور اس کے اندر جو ایک سبجورس معاملہ ہے اس کو عدالت کے اندر ہی رہنا چاہیے اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا لیکن ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ میں بات کروں گا آپ کے سامنے پچھلے دس دنوں میں تقریباً چار پیشیاں میری پڑی ہیں جو آن ایوریج دو تین دن پہ آتی ہیں اور ہم عدالتوں کا کیونکہ احترام کرتے ہیں میں ہاتھ باندھ کے عدالت کے سامنے حاضر ہوں مجھے جس طرح بھی عدالت بلائے گی میرا میری ذمہ داری بنتی ہے پاکستانی شہری ہونے کے ناتے ایک میں اکیوز ہوں اس ٹائم کہ میں آکے اپنا کیس لڑوں اپنی سفائی دوں میں بتاؤں کہ میرا گناہ کیا ہے اور گناہ کیا نہیں ہے اور عدالت سے میں انصاف مانگو لیکن دوسری طرف آپ کچھلے بہتر گھنٹے سے تقریباً آپ جو ایک تماشا دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر وہ آپ کے سامنے ہیں کیونکہ تمام کورٹس آنریبل ہیں اسی طرح کی ایک آنریبل کورٹ جو راولپنڈی میں ہے اس نے ایک شخص کے جس نے دھوکہ دعی فراد کے اندر زمین ہتھیائی ہوئی ہے جس نے ہم تو یہاں کرپشن کے کیسز نہیں بگت رہے ہم تو یہاں ہم نے کوئی مال نہیں بنایا ہوا کہ وہ کیسز بگت رہے ہیں لیکن وہاں پر مال بنایا گیا کرپشن کی گئی دھوکہ دعی کے ساتھ رانہ سناولہ نے وہ زمین ہتھیائی اس کے اوپر بہتر گھنٹے سے ورنٹ اشیو ہوئے ہیں آپ جیسے وہ فلموں میں نظر آتا تھا ہم تو فلموں میں دیکھتے تھے لیکن اصل میں بھی ایسا ہی ہے پولیس آ رہی ہے جا رہی ہے تھانا کوسار کی جو پولیس ہے وہ کہتی ہم تعمیل نہیں کرائیں گے یہ اور ملک ہے جنگل کا قانون ہے رانہ سناولہ جو ہے وہ کسی قانون کے نیچے نہیں ہے تو دو پاکستان جو ہیں وہ علا گلگ بنائے ہوئے ہیں ایک پاکستان جو ہے وہ چودری نظیر احمد گل کے بیٹے کے لیے ہے جس کا نام شہباز گل ہے کیونکہ وہ میڈل کلاس سے ایک پروفیسر ہے اس کا قانون یہ ہے کہ یہیں پر چادریں ڈال کے لائے جاتا تھا یہیں پر ہاتھ کڑیاں جو ہیں وہ ذرا سی بھی ڈیلی نہیں کی جاتی تھیں وہ ایک قانون شہباز گل کے لیے ہے کیونکہ وہ میڈل کلاس سے عام آدمی ہے اس کے پیچھے کوئی مافیا نہیں کھڑی اس کے لیے ایک قانون اس لیے ہے کہ اس نے اپنے پونے چار سالوں میں کمیشن نہیں کھائے اس نے پونے چار سالوں میں پراپٹیاں نہیں بنائی اس نے پونے چار سالوں میں نیشنل بینک پنجاب بینک اور بڑے بڑے بینکوں سے کرزے لے کے ملیں اور فیکٹریاں نہیں لگائیں وہ ایک عام پاکستانی ہے اس کے لیے قانون یہ کہتا ہے کہ یہاں پر آپ صحافیوں کو یاد ہے آپ کو میرے قریب نہیں آنے دیا جاتا تھا آپ یہاں وکلا کو یاد ہے کہ آپ کو میرے قریب نہیں آنے دیا جاتا تھا ایک قانون وہ ہے جس میں میرے گھر والے مجھے نہیں مل سکتے تھے میرے وکلا مجھے نہیں مل سکتے تھے کوئی جنرلسٹ مجھے نہیں مل سکتا تھا کوئی ڈاکٹر مجھے نہیں مل سکتا تھا اور دوسرا قانون یہ ہے کہ رانہ سناولہ یہاں دندناتا پھر رہا ہے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مزاک اڑ رہا ہے تھانا کوسار کہہ رہا ہے کہ ہم نے تعمیل نہیں کرنی اس ورانٹ کی میں ہاتھ باندھ کے چیف جسس صاحب سے گزارش کروں گا عونرےبل چیف جسس صاحب سے کہ اس پہ سو موٹو لیجئے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نانا سناولہ صاحب کو پکڑ کے اندر کر دیجئے سو موٹو میں لیکن پولیس سے پوچھئے تو صحیح کہ وہ کس کے ملازم ہیں کیا اسلامباد کی پولیس کسی شخص کی ذاتی ملازم ہے کہ اس کے ورنٹ آئیں اور وہ کہیں ہم اس کی تعمیل نہیں کرتے کیا کسی کی کانٹیبلیٹی نہیں ہوگی جو میرے پہ تشدد ہوا اس پہ تو ابھی تک میں کسی کی کانٹیبلیٹی نہیں دیکھ رہا میں نے ایک ایف آئی آر کی درخواست دی ہوئی ہے وہ بھی سردخانے میں پڑی ہوئی ہے اس پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہو سکی میرے خلاف کیس تو چل رہا ہے لیکن جو میرے حقوق کا کیس ہے وہ کہیں نہیں چل رہا تو اس لیے چلے اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں جو رانہ سناولہ کے اوپر کیس ہے وہاں بھی سٹیٹ ہے ایک طرف جو ہے سٹیٹ کاروائی کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہاں پر یہ دورہ میار کیوں ہیں وہاں رانہ سناولہ نے کیوں پاکستان کے پورے عدالتی سسٹم کو اس طرح مفلوج کیا ہوا ہے کہ ورانٹ ایکٹیو جائے ہوئے دوبارہ عدالت جاتا ہے انٹی کرپشن وہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ انہیں اشتہاری قرار دے دیں عدالت کہتی ہے جب وہ سامنے موجود ہے اور اب پکڑ سکتے ہیں تو ہم اشتہاری کیوں قرار دیں تو عدالت کیا کرتی ہے دوبارہ ری فریش کرتی ہے اپنے ورانٹس کو اس کا دوبارہ مزاق اڑایا جاتا ہے تو یہ جو توہین عدالت ہوئی ہے یہ جو عدلیہ کی توہین ہو رہی ہے یہ جو پولیس ایکٹ کی توہین ہو رہی ہے یہ جو آئی جی پولیس اسلامباد جو توہین کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اوپر بھی کرپشن کے کیسز ہیں یہ جو وہ توہین کر رہے ہیں اس سارے کے ساتھ مل کے تو یہ اس مافیا کے اندر پاکستان کب تک چلے گا کب تک میرے اور آپ جیسے میں آپ جیسا ہوں اس لیے بھگت رہا ہوں یہ یہ یقین کریے جو میں نے بھگتا ہے میں آپ جیسا ہوں اس لیے میں دھکے کھا رہا ہوں کب تک میرے جیسے لوگ تو دس دنوں میں چار چار ڈیٹیں جو ہیں وہ بھگتیں گے اور جو یہاں پر اشتہار رانہ سناولہ بھی ہماری طرح کا تھا صرف اس نے چوز یہ کیا کہ اس نے اپنی پوزیشن کو استعمال کر کے مال کھایا رانہ سناولہ جو ہے وہ آخری جو بریٹش وائس رائے تھے ان کی کوئل آج میں سے نہیں ہے وہ یہیں ہماری طرح ہی دھکے کھاتے تھے عام پبلک تھے وہ بھی لیکن انہوں نے چوز یہ کیا کہ انہوں نے مافیا کے کہنے میں مارل ٹاؤن میں عورتوں کے موں میں گولیاں ماری ان کے کہنے پہ انہوں نے وہاں پر پولیس مقابلے کروائے انہوں نے لوگوں سے بھتے لیے انہوں نے فیصل آباد کے کسی تاجر کو نہیں چھوڑا جسے بتا نہ لیا ہو اور انہوں نے مال بنایا شریفوں کے کہنے پہ اور شریفوں کے لیے اور آج وہ اس مافیا کا حصہ ہیں اور آج وہ عام سے خواست ہو گئے ہیں اور آج اسلام آباد کی جو کیپٹل کی پولیس ہے وہ دن دہاڑے میڈیا کے سامنے کہہ رہی ہے کہ ہم نے تعمیل نہیں کرنی اس ورنٹ کی تو یہ جو توہین ہوئی ہے اس کا کسی نے حساب تو دینا ہے اگر کوئی حساب نہیں دے گا تو پھر یاد رکھئے گا اللہ کی لاتھی بے آواز ہے پھر اللہ کی ذات اس کا حساب لے گی جو بھی اس ٹائم جن کو بھی اللہ نے عزت دی ہوئی ہے جن کو بھی اللہ نے اس ٹائم مرتبہ دیا ہوا ہے جن کو بھی اللہ نے اس ٹائم طاقت دی ہوئی ہے جو ایسے عہدوں پہ بیٹھے ہیں جو میکر بریکرس ہیں ان سب سے میرا سوال ہے کہ یہ جو تماشا ہوا ہے پچھلے بہتر گھنٹے پہ اس میں کون جواب دے گا کیا ایک عام آدمی کے ورنٹ نکلے ہوں اور وہ ان سڑکوں پہ پھر رہا ہو پروٹوکول کے ساتھ تو کیا پولیس کہے گی کہ ہم اس کی تعمیل نہیں کرائیں گے پولیس کبھی نہیں کہے گی تو پھر رانہ سناؤلہ کے لیے دوسرا قانون کیوں نہیں ہے اور اگر دوسرا قانون ہے رانہ سناؤلہ کے لیے تو خدا کی قسم میں اڈیالہ کے اندر دیکھ کے آیا ہوں پینتیس ایسے بچے ہیں جو اپنی ماں کے جیل ہونے کی وجہ سے وہاں پر جیل کے اندر پل بڑھ رہے ہیں چھٹ چھٹے بچے ہیں میں وہاں پر دیکھ کے آئے ہوں چھپن وہاں پر ایسے شخص ہیں جن کا دماغی توازن درست نہیں ہے وہ بچہرے ان جیل کی کوٹھڑیوں میں سڑ رہے ہیں وہ اس ملک کے بچے نہیں ہیں شہری نہیں ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے مجھے تو چلے میرے پیچھے پارٹی تھی لوگ تھے میری زمانت کرا لی ان کے پیچھے کون ہے تو میں نے پشتی دفعہ بھی پنجاب کے وزیر داخلہ سے بھی کہا تھا کہ وہ ان چیزوں پر فوکس کریں یہ ہیں وہ کام جن کے لیے عوام نے ہمیں بوٹ دیا ہے پنجاب کے وزیر داخلہ کو چاہیے کہ فوری طور پر جیل ریفارمز کریں انہوں نے پشتی دفعہ کہا کہ کمیٹی کمیٹی کا ہو رہا ہے کمیٹی کی ایک محضر رکن سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کی جو پروسسنگ ہے وہ بہت سلو ہے اس کی جو میٹنگز ہو رہی ہیں وہ بہت سلو ہے اس میں جو ریفارمز کے لیے کام جس سپیڈ سے چلنا چاہیے وہ سلو ہے تو میری ان سے یہ میں کوئی تنقید نہیں کر رہا یہ میں ان سے کیونکہ میں خود بھگت کیا ہوں جیل یہ میں ان سے بہت مہدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے کام کو تیز کریں عمران خان کا وعدہ ہے قوم کے ساتھ ہمارا یہی وعدہ ہے کہ ہم نے ریفارمز کرنی ہم نے ان چوروں کی طرح صرف لوٹنے کے لیے ہم یہاں نہیں بیٹھے ہوئے کہ ہم نے لوٹ مار کرنی ہم نے عوام کو ڈیلیور کرنا ہے میں ایک دفعہ پھر چیف جسس جو ہیں میں دوبارہ بابانگ دوہل کہوں گا کہ جب میں ادھر کال کوٹری کے اندر میرے پہ تشدد ہو رہا تھا تو سب سے پہلے جب مجھے میرا رب یاد آیا میرا آخری نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے التجاہ کی کہ میرے پہ کوئی رحم ہو مجھے میری ماں باپ یاد آئے اس کے بعد جو پہلا شخص مجھے یاد آیا تھا میں قسم کہا کے آپ کو کہہ رہا ہوں وہ مجھے جسٹس اتر منلہ یاد آیا تھا مجھے پہلا حالانکہ میں بھی ماضی میں ان کے فیصلوں پر کبھی کبار اپنے دل میں برا سوچتا رہا ہوں کہ یہ غلط فیصلہ شاید ہو گیا یہ شاید فیصلہ درست نہیں تھا یہ شاید فیصلہ جو ہے وہ میرے مخصرین کو اس سے فائدہ ہوا ہے لیکن میں آج آپ کے سامنے کنفیس کروں گا کہ جج صاحب نے ایسے فیصلے دیئے ہیں جس سے اگر وہ یہاں عدالتوں میں نہ بیٹھے ہوتے یا ان کی طرح کے جج نہ بیٹھے ہوتے تو آج میڈل کلاس کی کوئی سننے والا نہ ہوتا تو میں ایک دفعہ پھر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پاکستان کو جسٹس اتر منلہ جیسے اور جج دے میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں عوام سے بھی کہ ایسے ججز جب آپ کے خلاف فیصلہ دیں آپ کی پولٹیکل پارٹی کے خلاف دیں یا حق میں دیں ایسے ججز کا احترام کریں کیونکہ ایسے ججز نے اس مافیا کے سامنے بند باندھا ہوا ہے ایسے ججز نے میڈل کلاس کے لوگوں کو ریلیف دیا ہے ہمارے جیسے لوگوں کو تو اور کہاں ریلیف ملنا ہے اگر عدالتوں میں اس طرح کے ججز ہماری بات نہیں سنیں گے تو ہم تو کارل کوٹریوں میں سڑ رہے ہوتے تو میں دوبارہ گزارش کروں گا چیف جسس آف پاکستان سے سپریم کورٹ کے چیف جسس سے کہ یہ جو کیپٹل کے اندر ہو رہا ہے جو فیڈل ٹیرٹری کے اندر قانون کا مزاق اڑایا جا رہا ہے جو رانہ سناؤلہ نے دھجیاں اڑائی ہیں قانون کی اور اس کے ساتھ آئی جی پولیس نے اور تمام دوسرے جو پولیس کے اعلیٰ عدد رانے انہوں نے جو دھجیاں اڑائی ہیں اس کے اوپر ایکشن لیا جائے اگر آپ نہیں لیں گے تو جو عوام میں مایوسی ہے وہ بہت زیادہ ہے دوسری بات میں آ جاتا ہوں جو ہمارا آپ کے سامنے لانگ مارچ کی ہماری ایک ابھی ڈیٹ ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کپتان نے اپنی پوری تیاری کر لی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کس طریقے سے کیپٹل کو اس ٹائم کنٹینر لگا کے کنٹینر کی جیل بنا دیا ہے آپ لوگوں کے لیے جو سارے یہاں پہنچے ہیں وکلا ہوں یا صافی ہوں آپ کو پتا آپ کے لیے کتنی مشکل ہے یہاں تک آنا ہر جگہ پر ایک ایسے لگا ہوا ہے کہ جیسے ہر جگہ پر کنٹینر جیسے یہ ڈرائی پورٹ ہو کوئی جیسے یہ کوئی پورٹ ہو جہاں پر اتنے کنٹینر ہے اس کے ساتھ ساتھ میں کیپی اور پنجاب دونوں کے ہوم ڈپارٹمنٹ سے پوچھتا ہوں کہ یہتنے کنٹینر اسلامباد میں کہاں سے پہنچے ہیں کیا آپ نہیں بوچھ کر رہے کہ اسلامباد کی شہریوں کے اوپر یہ کیا ظلم ہو رہا ہے کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے تیریٹری میں آپ ان کنٹینرز کو روکیں یہ کنٹینر کہاں سے آ رہے ہیں اسلامباد کے اندر تو کنٹینر نہیں بنتے نہ یہاں پر کوئی ڈرائی پورٹ ہے اندر یہ آپ کی تیریٹری میں سے گزر کے آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی اس کے اوپر اس طریقے سے پوری جام فشانی سے نظر نہیں رکھے ہوئے کہ آپ نے یہ کنٹینر روکنے تو آپ اپنی جو بھی پکٹ صاحب کی لگی ہوئی ہیں وہاں پر پتہ کیجئے کہ یہ اسلامباد کی شہریوں کے اوپر یہ ظلم ہونے کے لیے کنٹینر اس طرف کو کیوں آ رہے ہیں لیکن جب میرا آپ کو یہ پیغام ہے عوام کو کہ جس دن کپتان نکلے گا جیسے ہی وہ نکلے گا یہاں پہنچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جیسے ہی کپتان نکلے گا یہ لوگ یہاں سے بھاگ جائیں گے انہوں نے عوام کے ساتھ کیا کر دیا ہوا ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ پچپن روپے والے آٹے کو مہنگا کہہ کر آئے تھے اور انہوں نے سو روپے کا کیا انہیں پتہ ہے کہ ایک سو چھتر روپے والے ڈالر کو مہنگا کہہ کر آئے تھے اور انہوں نے اس ڈالر کو ڈائی سو تک لے کے گئے اور اب کہتے ہیں ڈالر کی اصل قیمت دو سو ہے دو سو سے نیچے لے کے آئیں گے تو میرا سوال ہے ہم تو کہتے ہیں ڈالر کی قیمت ایک سو چھتر ہے اصل میں دو سو نہیں ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دو سو ہے چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں تو یہ جو ڈائی سو پہ بکتار آئے یہ آپ نے پھر کیا کیا ہے چار پانچ مہینے یہ تو آپ اقبالے جرم کر رہے ہیں کہ آپ نے تباہی کی ہے اس کے بعد جب زراعت آپ کی فور پوئنٹ فور پرسنٹ پہ گروہ کر رہی تھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ملک تباہی ہے آج آپ نے کسان آپ کے سامنے ہے ملیہ میٹ کر دیا وہ مائنس میں اس کی گروہ جا رہی ہے جب چھے فیصد پہ آپ کی ایکانومی گروہ کر رہی تھی تو آپ کہہ رہے تھے ملک تباہ ہو گیا ہے آج سری لنکا مائنس نو فیصد پہ ہے پروجیکٹر جو ورڈ بینکی ہے اور پاکستان کی جو پروجیکٹر ہے وہ دو فیصد سے نیچے ہے تو آپ چھے فیصد والے ملک کو کہہ رہے تھے کا کوئی رولہ تھا نام ریاضی طور پر کوئی مہنگائی کا رولہ تھا رولہ ایک تھا کہ آپ نے گیارہ سو عرب کے اپنے کیسز ماف کروانے تھے آپ نے نیب سے اپنے آپ کو این ارو دینا تھا اور آپ تب پوچھتے تھے کہ این ارو عمران خان کیسے دے سکتا ہے آپ کو یاد ہو کہ ٹیلی ویشن کے اندر پوچھتے ہیں آپ سے کون این ارو مانتا ہے آپ این ارو کیسے دے سکتے ہیں اب آپ کو نظر آ گیا کہ وزیر اعظم اگر ملا ہوا ہو اگر کتنی چوروں کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے پھر این ارو ملتے ہیں آج آپ نے دیکھا کہ خود ہی یہ قانون بنانے والے ہیں خود ہی وکیل بنے ہوئے ہیں ادھر اسمبلی میں بیٹھ کے خود ہی جج بنے ہوئے ہیں اور گیارہ سو عرب کے جو ان کے ریفرنسز تھے کرپشن کی لوٹ مارتی وہ واپس ہو گئی منی لانڈرنگ کے کیسز جو ہے وہ واپس ہو رہے ہیں ان کے اوپر بغیر مقدمہ چلائی ہوئے عدالتوں سے کیسز واپس ہو رہے ہیں تو آپ کے سامنے ہیں جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے گا اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اب عوام معافی نہیں دے گی عوام کو بالکل پتہ چل گیا کہ یہ باردات کیا پڑی ہے عوام ایسے ہی عمران خان کو ٹو تھرڈ میجورٹی نہیں دے رہی عوام ایسے ہی آج آپ ننکانہ دیکھیں یا فیصلہ بات دیکھیں وہاں جو پروجیکشنز ہو رہی ہیں وہاں جو ایکزٹ پولز ہیں میم جو سروے ہو رہے ہیں الیکشن سے پہلے اس میں ایسے ہی عمران خان ٹو تھرڈ اوپر نہیں کڑا یہ عوام کو نظر آ گیا کہ یہ پرلے درجے کے چوڑتے فراڈ کے ساتھ آئے اور جو بھی ان کو مدد کر رہے ہیں ان تمام لوگوں نے پاکستان کے ساتھ کوئی اچھائی نہیں کی بلکہ برائی کی ہے انشاءاللہ پاکستان کے عوام کی یہ جنگ جاری رہے گی اور آپ بہت جلد ان چوروں کو یہاں سے بات پر دیکھیں گل صاحب یہ بتائیے کہ رانہ سناولہ نے کہا ہے جو اپنے ہوئے فون سہیک ہوئے ہیں تو ایکر بھی گنی بھی انشاءالتی ہوئے ہیں کس نے فون سہیک کیے آپ کو کوئی علم ہے میں بتاتا ہوں جی دیکھئے بڑی سادہ بات ہے پرائیم منسٹر صاحب کے چیمبر کے اندر کسی شخص کو فون لے کے جانے کی اجازت نہیں ہوتی ایون ہمارا فون باہر رکھا جاتا تھا میں ہوں یا کوئی بھی وزیر ہو ان کا فون اندر ہوتا تھا اگر پرائیم منسٹر صاحب کا اپنا فون بھی وہاں سائٹ پہ پڑا ہوتا تھا وہ سامنے نہیں پڑا ہوتا تھا اور ان کے فون کو سیکیور کرنا تو ظاہری بات ہے ہماری سیکیورٹی کے لوگوں کا کام ہے ایک سیکنڈ بھائی ایک سیکنڈ بھائی بھائی کی آواز نہیں آرہی ہے تمہارا ضائع ہوگی اگر کی اختلاف ہوگی اوکی 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 تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ دیکھا کہ پرائیم منسٹر کا جو آفیس جس کے اندر کوئی فون نہیں جا سکتا اس کے اندر اگر بگنگ ہوئی بھی کسی فون کی تو اندر کیسے گیا وہ اگر کسی ایک شخص کی بگنگ بگنگ تھی تو پھر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں بھی وہ اندر کیسے گیا یہ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر کوئی ایسا سسٹم تھا لگا ہوا یہ ساری ریکارڈنگ ہو رہی تھی اور وہ پکڑنا پڑے گا یہ پاکستو چیزیں ہوتی ہیں شاید ان کا آپ کو وقتی طور پر نقصان نظر نہیں آتا لیکن اس سے جو انٹرنیشنل حضیمت ہوتی ہے آپ کے لیے وہ بہت بڑی ہوتی ہے وہ جو لیپس ہوتا ہے سیکیورٹی کا وہ بہت بڑا ہوتا ہے گریس کے اندر اسی طریقے سے جو فون ٹیپنگ ہوئی اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا گریس کے اندر جو فون ٹیپنگ ہوئی اس کے اوپر لوگوں نے ریزائن کیے ہیں امریکہ کے اندر فون ٹیپنگ ہوئی تھی آپ کو پتا ایک صدر کو جانا پڑا تھا یہاں پر کوئی اس کے اوپر کسی نے ریاکٹر کیا کوئی اس کے اوپر اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتا کوئی ایجنسی اس کے اوپر جواب دے نہیں ہے کوئی ادارہ اس کے اوپر جواب دے نہیں ہے تو پاکستان کی عوام یہ جواب چاہتی ہے کہ پاکستان کا پاکستان کا وہ جو عالی ترین دفتر ہے وزیر اعظم کا دفتر جہاں پاکستان کی عوام ٹیکس کے پیسے سے دوبارہ یہ ذہن میں رکھیے گا وہاں پر لگی ہوئی سیکیورٹی کے پیسے آپ ماچس بھی خریدتے ہیں تو آپ پے کرتے ہیں کہ آپ کے ملک کے وزیر اعظم کا دفتر سیکیور ہو وہاں پر آپ کا وزیر اعظم جو بات کر رہا ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ابھی تو صرف سیاسی باتیں باہر آ رہی ہیں کہ مریم نے کہہ دیا پٹرول مہنگا کر دو میں باہر جا کے کہوں گی سستہ کر دو ابھی تو اس کے دماد کے لیے مشینری آ رہی ہے ابھی تو کوئی اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں لیکن آپ ذہن میں رکھئے وہاں فورن آفس والے بیٹھ کے بھی بریفنگ دیتے ہیں وہاں فورن آفس بیٹھ کے بریفنگ دیتا ہے کہ ہمارے جو دشمن ہیں وہ دوسرے ملکوں میں اس ٹائم کیا کر رہے ہیں اگر وہ ڈیٹا ویب سائٹ پر پڑا ہے تو کیا ہمارے دشمنوں نے نہیں لے لیا کیا ہمارا دشمن نہیں سوچ رہا کہ پاکستان اگلے دس سال کے لیے کیا سوچ رہا ہے کیا ہمارا دشمن نہیں سوچ رہا کہ وزیراعظم کے چیمبر کے اندر بیٹھ کے وزیراعظم جو ہے وہ فورن آفس اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں ہماری اگلے دس سال کی کیا اورینٹیشن ہے ہم افغانستان پر کیا پولیسی رکھے ہوئے ہیں ہم ترکی کے ساتھ کیا ریلیشنشپ رکھے ہوئے ہیں ہم امریکہ کے ساتھ کیا ریلیشنشپ رکھے ہوئے ہیں یوکے کے ساتھ کیا ریلیشنشپ رکھے ہوئے ہیں ہماری اوورال اس جو گرافک لوکیشن ہے اس کے اندر ہماری اوورال جو ایک سٹریڈیجک ہماری اورینٹیشن ہے وہ کیا ہے آنے والے ٹائم میں تو کیا انہوں نے وہ سب نہیں سن لیا کیا یہ بہت بڑا سیکیورٹی لیپس نہیں ہے کیا اس کا کسی نے جواب نہیں دینا اس کا جواب دینا چاہیے ہیڈز مسٹ رول اس کے اوپر پنشمنٹ ملنی چاہیے یہ نہ بتائیے کہ پنڈی کے اندر دو بچے تھے پنڈی کے اندر دو طالب علم تھے یا دو شہری تھے جنہوں نے جا کر تو آپ کا وہاں پر پرائیم منسٹر ہاؤس کے اندر لوگ کے موبائل ہیک کر لیے اگر کر لیے تو جنہوں نے اس کو روکنا تھا وہ لوگ کہاں تھے اس ٹائم یہ ہمارے لیے بہت بندامی کی بات ہے اس کے اوپر ہیڈز مسٹ رول ہم چپ کر جاتے ہیں ہر بڑے سانے پہ ہر بڑی چیز جو ہمارے ساتھ ہوتی ہے کسی کو ذمہ دار نہیں بناتے اس پہ ذمہ داری فکس ہونی چاہیے